موسیقی 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 پتہ یہ ہے اتنی چیز کو تو پتہ ہے بنائیے کبھی ہمیں تو کمیدی کرائیں اگر تھوڑی سی گرین چیلی ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں سپائسی کرنے کیلئے تو وہ ایٹ کر لیں تھوڑا سا چاٹ اچھا چاٹ میں میرے حال سے میں تو کوشش کرتی ہوں ہر طرح کی مرچ تھوڑی تھوڑی استعمال استعمال کی جائے اچھا یہ کون چی ہے جی جس کا عمر کو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کون سے مرچ ہے دھڑا مرچ اس کو کٹی لار مرچ بھی کہتے ہیں کٹی لار مرچ کیونکہ جو پسی لار مرچ ہوتی ہے ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی ہے اس لئے کٹی لار مرچ ہمارے پاس جو انٹرنز آئے ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ دھڑا مرچ کیا ہوتی ہے کوئی بات نہیں اگر نہیں پتہ تو آج سیکھ لیں ٹھیک اس کو ہم کرلیں گے مکس اور اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے املی کی چٹنی املی کی چٹنی اچھا ہمارے بتائیں کیسے املی کی چٹنی املی کی چٹنی کے لئے ہم نے بھگو دیا اس کے بعد اس کا پل پل ایدا کر لیا اس کے اندر ہم نے ایڈ کی وہی گڑا مرچ گڑا مرچ بلکل زیرا صوتے کر کے اس کو لائٹ سا کرش کریں گے اور وہ اٹھر دیں گے تھوڑی سی شوگر اٹھ کریں گے کیونکہ املی بہت زیادہ روزے کے بعد تو گلا پکھا جاتا ہے بلکل اس کو ہم سرف کریں گے چاہے تو آپ اندر اٹھ کر لیں چنانچہ ہے جیسے جو سپائس لیول ہے وہ اپنے لحاظتے تو رکھا جاتا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا تیسٹ بڑھ اتنے ڈیویلپ نہیں ہوتے پر سپائسز تو ہم سرکھیں تو تب بھی اچھا ہے اور ساتھ میں آپ رکھ دیں ساف کر دیں تو جس کو پسند ہے جتنا وہ بہت میں ڈال بسکتا ہے چاہے چاٹ کوئی سی بھی ہو اس کے ساتھ چٹنیاں ضرور چٹنیاں کون کون سی چٹنیاں چٹنیاں سی چٹنیاں ایک تو ایمالی کی چٹنیاں نومایلی چٹنیاں چٹنیاں کون سی چٹنیاں لازمی سرف کی جاتی ہے اس کے لئے چٹنیاں چٹنیاں اس کے لئے اکلے لیں اس کو اپنے اوورنائک بھگو دینا وہ گھتلی سے توڑا سا جو ہے اوست ہو جائے لیکن اس کو ہم اتریں گے نہیں گھتلی سے آپ حاف جو ہے اس کو بھگو کے ادھی جو ہے اس کو آپ اتار لیں گھٹنی نکال لیں اس کے اندر ہم شوگر ایڈ کریں گے نورمالی بازار میں تو فود کلر ایڈ کیا جاتے ہیں آپ نے صرف شوگر ایڈ کرنی ہے سالٹ ایڈ کرنی ہے اس کو اچھے سے پکانے شوگر جو ہے وہ بھی ہلپ کرے گی اس کو تھوڑا تھکنیس کے لیے اور دوسرا ہوئیسی وہ بھی تھوڑا سا تھک ہوگا جب اس کو پکائیں گے تو وہ تھک ہو جائے گا اس کے اندر ہم اس کے اندر صرف چار مغز ایڈ کریں گے اور اس کو سرف کریں گے چار مغز ایڈ کریں گے چار مغز ایڈ کرنے مغز ایڈ کرنے چار پتہ نہیں یہ نہیں بتا مجھے پتہ تھا بہت ساری خواتین کو نہیں بتا وہ جو بی جو ہوتے ہیں اچھے آپ یہ کام ہی کیوں میں شروع کرتے تھے کہ آپ کو سب پتہ دوں نہیں اس طرح تو میں سارے کام شروع کر دوں گا کل مجھے یہی پتہ کہ بیس کونسی لگانی ہے تو کہاں آگئے ہم لوگ چلے ہمار نے ہمیں چار مرات سکھا دی ہے اور ہمار جو ہے نا آپ نے آپ کو بہت ایکسپرٹ سمجھا ہم اس کو آج سرف کریں گے شام تک اللہ کرے کے یہ بجھے اور ہمارے جو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج سے افتاری کریں گے اس سے افتاری کریں گے ہم یہاں پیک را کے گھر بھی لے جائیں ٹھیک ہے ہمار رجاست ہے ہم بلکل یہ باو میں آپ کو پاس دلات بلکل اچھا جی ہم نے بریک لے نہیں ہے جی چلے جی ہم بریک لے رہتے ہیں بریک کے باہر واپس آئیں گے اور ہمار سے اور بھی ڈسکسن کریں گے ہمارے پاس اور بھی گیس ہیں تو آپ نے کہیں گی جانا دیکھتے رہنا ہے جا گو لاؤں